اور ایک بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ریان اپنے کمرے پہ جاؤ تم جاؤ ریان ابھی ریان کو زبردستی بھیجاتا اس نے ریان ڈر رہی تھی اس سے اگر وہ نہ ڈرتی تو اسے کچھ تو کہلتا مجھ سے لیکن وہ چلی گئی مجھے اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا غلط ہی کر دی آزاد غلط ہی کر دی مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مجھ سے مجھے نہیں جانے دینا چاہیے تھا کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں میں کس چیز کا جینر میں صرف اس لیے چھپ ہوں کہ ریان کو کچھ نہ ہو جائے میرا یقین کرو صرف ریان کی وجہ سے میں نے اس وقت میران کو چھوڑ دیا تھا بھائی میں جانتا ہوں ریان ماں کسی مجبوری کی وجہ سے رہ رہی ہے لازمی مجھے کچھ باتانا چاہتی ہے وہ ضرور اپنا مسئلہ باتائے گی مجھے صبر ریان میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا ہلو ہلو ایلیف آزاد سب ٹھیک تو ہے نا نہیں کچھ ٹھیک نہیں ریان سے بات کرنی ہے مجھے وہ بھی فیس ٹو فیس کیا پاگل ہو گئے ہو کیا پلیز ایسا من کرو اگر تم یہاں پر آئے تو پریشانی اور بڑھ جائے گی ٹھیک ہے لیکن ریان کو بولو گھر سے باہر آئے آزاد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایلیف ریان مجھے کچھ کہنا چاہ دی تھی لیکن کہنا ہی بھائی یا تو میری مدد کرو ریان سے بات کروانے میں یا پھر میں آ رہا ہوں اس سے خود بات کرنے آزاد پلیز بات کو سمجھو تھوڑا صبر کرو پیسی کہا ہوں تم کیوں کیا کروگے تم اپنے بھائی کو بھیج ہوگی مجھے روکنے میں فیصلہ کر چکا ہوں ایلیف اگر میری مدد کرنی ہے تو کرو ورنہ میں مہاں آ رہا ہوں ایک منٹ میری بات تو سنو اچھا ایسا کرو جہاں ملیتے ہیں تم وہی آ جاؤ میں وہی آگی دیکھو اگر مجھے میرے راستے سے اڑھانے کا سوچ رہی ہو تو کوئی فائدہ نہیں آزاد میری بات کو سمجھو میں تمہیں روپ نہیں رہی ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں آتا ہوں میمہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں پلیز رک جائیں جینلر بس ہرگز کچھ مت بولنا بھائی اگر عزیزہ اسلان بے کو پتا چل گیا کہ آپ اس کی پوتی سے مل رہے ہیں تو وہ تفان کھڑا کر دے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی میرے لیے تفان آ چکا ہے اب بہت ہو گیا مجھے ہر قیمت پر ریان سے ملنا ہے اب اگر نہ مل پایا تو میں اس کے گھر ضرور جاؤں گا جو ہونا ہے ہو جائے میں دیکھ لوں گا موسیقی